اسلام علیکم ڈیا سوڈنٹ ویلکم ٹو دی امپیریکل سائنس اکیڈمی آج ہم چیپٹر نمبر فور کا سب سے پہلا ٹاپیک ڈسکس کریں گے جس میں ہم دیکھیں گے کہ سیل تھیوری کیا ہے وہ کیسے امرج ہوئی اور اس کے امرج ہونے میں مختلف سائنٹس نے کیا رول پلے کیا اور ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ سیل تھیوری جو ہے وہ تمام ارگنزم پر کیسے اپلائی ہوتی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سیل کے سٹڈی کو کیا کہتے ہیں تو سٹڈی آف سیل جو ہے وہ سائٹالوجی کہلاتی ہے اور اس کو سیل بیالوجی بھی کہتے ہیں لیکن اگر ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں تو ان دونوں میں ڈیفرنس ہے بیسیکلی سائٹالوجی کا مطلب ہوتا ہے سیل کے صرف سٹرکچر کو سٹڈی کرنا جبکہ سیل بیالوجی جو ہے یہ ایک تھوڑی سی وائیڈر ٹرم ہے اس میں ہم سیل کے سٹرکچر کے ساتھ ساتھ سیل کے اندر مختلف جو فنکشنز مختلف ایکٹیوٹیز ہو رہی ہوتی ہیں اس کو بھی سٹڈی کرتے ہیں سیل کی جنیٹکس کو بھی سٹڈی کرتے ہیں اور سیل کیسے ڈیوائیڈ ہوتا ہے نیو سیل کیسے بنتے ہیں تو اس کمپلیٹ پروسس کو سٹڈی کرتے ہیں اور فاتر آف سیل بیالوجی جو ہے وہ جارج پیلیڈے کو کہا جاتے ہیں ان کا جو سیل بیالوجی کی فیلڈ میں بہت زیادہ رول ہے انہوں نے رائیبوسومز کو ڈسکور کیا تھا اس کے علاوہ الیکٹرون مائکروسکوپ کو سب سے پہلے یوز کیا اور اس کے علاوہ مختلف پروٹینز کو سٹڈی کیا تو اس کنٹیبیوشن کی وجہ سے ان کو فاتر آف سیل بیالوجی بھی کہا جاتا ہے تو اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم سیل کیا چیز ہے سیل کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں تو اس زندگی کی بنیادی کئی ہیں سٹرکچر کے لحاظ سے بھی اور فنکشن کے لحاظ سے بھی اس کو سیل کہا جاتا ہے تو اب دیکھیں کہ سیل کو ہی ہم سٹرکچرل اور فنکشنل یونٹ کیوں کنسیڈر کرتے ہیں کیونکہ بیالوجیکل ارگنیزیشن کے اندر اور بھی بہت سے لیولز ہیں اٹومک لیول ہے مالیکولر لیول ہے اس کے بعد ارگنیلیز آتے ہیں سیل آتا ہے ٹیشوز آتے ہیں تو سیل کو ہی کیوں کہا گیا لیکن کسی بھی چیز کا یونٹ کس چیز کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ کسی بھی سسٹم کا سب سے چھوٹے سے چھوٹا وہ پارٹ جس میں کمپلیٹ سسٹم والی پراپرٹیز پائی جائیں تو اس کو ہم یونٹ کنسیڈر کرتے ہیں تو سیم یہی اپلائی ہوتا ہے سیل کے اوپر کہ ایک لیونگ آرگنیزم کی جو جو کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ایک سیل کے اندر پائی جاتی ہیں جیسے ایک جاندار کو زندہ رہنے کے لیے ریسپاریشن کرنی پڑتی ہے تو وہ ریسپاریشن جو ہے وہ اکیلہ سیل بھی پرفارم کر سکتا ہے جیسے کہ لیونگ آرگنیزم ہے اس کے کریکٹرسٹکس ہے کہ وہ ریپروڈکشن کرتا ہے تو سیل بھی جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو کے ریپروڈیوز ہو سکتا ہے تو اس طرح سے جتنی بھی ایکٹیوٹیز ایک لیونگ آرگنیزم کے اندر ہوتی ہیں تو وہ سارے کے ساری ایک سیل کے اندر بھی ہو رہی ہوتی ہیں جیسے نروس سسٹم کا جو یونٹ ہے ہم نیوران کو اس لیے کنسیڈر کرتے ہیں نروس سسٹم کی ساری کے ساری کریکٹرسٹکس اس نیوران کے اندر پریزنٹ ہوتی ہیں تو یہ ریزن ہے جیسے سیل کو فنکشنل اینڈ سٹرکشنل یونٹ کہنے کا اب جو لیونگ آرگنیزم ہے وہ اسی یونٹ کے ملنے سے بنتے ہیں یہ جو یونٹ ہے یہ جو سیل ہے ان کے بیلڈنگ بلاک کے طور پر کام کرتا ہے تو اس کے بعد دیکھتے ہیں جہاں ہم سیل تھیوری کی تھوڑی سی ہسٹری دیکھتے ہیں اس میں ہم دیکھیں گے کہ سیل تھیوری کے امرج ہونے میں مختلف سائنٹسٹ نے کیسے اور کون کون سا اپنا رول پلے کیا تو سیل تھیوری کے امرج ہونے میں سب سے پہلے نمبر پر جو سائنٹسٹ آتے ہیں جن کا رول سب سے پہلے نمبر پر کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ ہیں رابرٹ ہک تو رابرٹ ہک نے سب سے پہلے سیل کو سٹڈی کیا سکسٹین سکسٹی فائیو میں انہوں نے سیل کو سٹڈی کرنے کے بعد اپنا ایک آرٹیکل پبلش کیا اس کے بارے میں جس کا نام تھا مایکرو گرافیا تو انہوں نے کیا سٹڈی کیا رابرٹ ہک نے سب سے پہلے ایک سیلف میڈ جو ہے مایکروسکوپ کو یوز کیا اور ڈیڈ پلانٹ مٹیریل کا ایک چھوٹا سا سلائز چھوٹا سا پیس لیا اس کو ایک سلائیڈ کے اوپر رکھا اور اس کو ڈیٹیل کے ساتھ اوبزرپ کیا تو یہ ہے جی رابرٹ ہک کی وہ مایکروسکوپ جس کو انہوں نے خود ہی بنایا تھا اور اس کو پھر یوز کر کے سیکشن آف کورک ہم کہتے ہیں کہ پلانٹ کے ڈیڈ مٹیریل کا چھوٹا سا پیس انہوں نے لیا اور اس کو سٹڈی کیا اس کورک کے ٹیشو کو سٹڈی کرنے پر انہوں نے کیا اوبزرپ کیا انہوں نے دیکھا کہ جی اس کورک کے ٹیشو کے اندر بہت ہی چھوٹے چیمبرز پائے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے سپیسز پائے جاتے ہیں تو یہ جو چیمبرز تھے یہ بلکل ایسے دکھائے دیتے تھے جیسے کہ مائنیوٹ ہنی کام ہو جیسے شہد کی مکھی کے چھتے کے اندر چھوٹے 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 سپیسز پریزنٹ ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے کمپارسمنٹس یا خانے بنے ہوتے ہیں بلکل ویسے ہی انہوں نے اس کو اوبزرپ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ اندر سے سپیس بلکل خالی ہے اور اس کے باہر جو ہے وہ ایک تھک وال اس کی بانڈری کے طور پر کام کرتی ہے تو اسی سے انہوں نے یہ جو سیل کی ٹرم ہے یہ سب سے پہلے کس نے بنائی تھی رابرٹ ہک نے بنائی تھی تو سیل کا جو لفظی مطلب ہے وہ بھی اسی چیز سے لیا گیا تھا سیل کا جو ورڈ ہے وہ سیلا سے لیا گیا ہے اور سیلا کہتے ہیں ہالو سپیس کو ایک ایمٹی چیمبر کو کہا جاتے ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے یہ ایمٹی چیمبرز دیکھے ہیں نیقوم کی طرح تو اس کو سیل کا نام دیا تو انہوں نے یہ سٹڈی پرفارم کی تھی سکسٹین سکٹی فائیو میں اس کے بعد جو دو سو سال تھے دو سنچریز اس میں کوئی خاص جو ورک ہے وہ نہیں کیا گیا سیل تھیوری کے اوپر اس کے بعد نائنٹین سنچری کے اندر مختلف سائنٹس نے اپنا جو رول ہے وہ اس کے اندر پرفارم کرنا سٹارٹ کیا تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے بعد کون کون سے سائنٹسٹ آئے اس کے بعد لارنس آکنز نے اپنی سٹڈیز پرفارم کی اور انہوں نے کہا کہ جتنے بھی جاندار ہیں وہ سارے کے سارے سیلز یعنی کہ ویزیکلز سے ملکے بنے ہوتے ہیں یہاں پہ ویزیکلز کا جو ورڈ ہے وہ بھی سیلز کے لئے یوز ہوا ہے اس کے بعد آتے ہیں جان بیپٹس ڈیلے مارک تو انہوں نے بھی انہی سے ملتے جلتے جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ دی انہوں نے کہا کہ کسی بھی چیز کو ہم تب تک جاندار کنسیڈر نہیں کر سکتے جب تک کہ سیلولر ٹیشوز یعنی کہ سیلز اس کا لازمی حصہ نہ ہو یعنی کہ سیلز کے بغیر ہم کسی بھی چیز کو لیونگ کنسیڈر نہیں کر سکتے اس کے بعد نیکس سائنٹس آتے ہیں جی رابرٹ براؤن انہوں نے بہت ہی اہم رول پلے کیا انہوں نے سیل کے اندر 1831 کے اندر سب سے پہلے نکولیس کو ڈسکور کیا تو ان کی ڈسکوری کے بعد جو رابرٹ ہک کی سٹیٹمنٹ تھی اس کو چینج کیا گیا کیونکہ رابرٹ ہک نے کہا تھا کہ سیلز آر دی ایمٹی سپیسز تو انہوں نے اس کو چینج کر دیا کیونکہ سیل کے اندر پہلے تو اس طرح کی کوئی چیز ڈسکور نہیں ہوئی تھی لیکن رابرٹ ہک نے اس کے اندر جب نکولیس کو ڈسکور کیا تو وہ جو سٹیٹمنٹ تھی وہ جو ایک کونسیپٹ تھا اس کو چینج کر دیا گیا تو یہ ایک بہت ہی ایک ایڈوانسمنٹ تھی سیل تھیوری کے اندر رابرٹ براؤن کی اس بہت اہم کنٹیبیشن کے بعد نیکس دو سائنٹس تھیڈر شوان اور شلیڈر نے اپنا جو ہے وہ رول پلے کیا شلیڈر جو ہے وہ ایک بوٹینس تھا جبکہ شوان ایک زوالوجس تھا تو ان دونوں نے انڈویجیل طور پر پلانٹس اور انیملز کے سیلز کو سٹیڈی کیا تو انہوں نے بھی اپنی سٹیڈی سے یہی بات کنکلوڈ کی کہ پلانٹس اور انیملز بھی سیلز سے ہی مل کے بنے ہوتے ہیں اور جو سیل تھیوری کا سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ سب سے پہلے انہوں نے ہی ڈیویلپ کیا تھا آگے ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ جتنے بھی جاندار ہیں وہ ایک یا ایک سے زیادہ سیلز سے مل کے بنے ہوتے ہیں تو انہوں نے انڈویجیل طور پر انیملز اور پلانٹس کو سٹیڈی کیا تھا اور سب سے پہلے اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سیل تھیوری انہوں نے پیش کیا اصل انہوں نے اس کا سب سے پہلا پوائنٹ ڈیویلپ کیا تھا انہوں نے ہی اپنی سٹیڈی سے بتایا کہ سیلز کے بیسک تین پارٹس ہوتے ہیں سب سے مین پارٹ ہوتا ہے سیل کا نکولیس اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہوتا ہے وہ فلویڈ جو نکولیس کو سراؤنڈ کرتا ہے جس کو ہم سائٹو پلازم کہتے ہیں اور تیسرا ہوتا ہے سب سے باہر والی ممبرین جس کو پلازم ممبرین کہا جاتا ہے تو یہ تین حصے ہیں جو سیل کے بیسک پارٹس ہیں اس کے علاوہ سیل ممبرین کے باہر جو سیل وال ہے وہ اس کو ایک اڈیشنل لیئر کنسیڈر کیا گیا کیونکہ کچھ سیلز کے اندر جیسے پلانٹ سیلز اور بیکٹیریا فنجائے وغیرہ ان کے اندر تو یہ پریزنٹ ہوتی ہے جبکہ اینیمل سیلز کے اندر یہ ایپسنٹ ہوتی ہے اس لئے اس کو ایک اڈیشنل لیئر جو ہے وہ کنسیڈر کیا گیا سیل تھیوری کے اندر اس بہت اہم ایڈوازمنٹ کے بعد مختلف سائنٹس نے اس کے سیڈی میں مزید انٹرسٹ لینا شروع کیا تو اس کے بعد رول آتا ہے جی ریڈولف ویڈچو کا ریڈولف ویڈچو نے بہت ہی ایمپورٹنٹ ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ اومنیس سیلولا ای سیلولا جس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ جتنے بھی سیلز ہیں وہ پہلے سے موجود سیلز کی ڈویجنز سے ہی بنتے ہیں تو یہ ایک ایسی سٹیٹمنٹ تھی جس نے پریویس ایک کنسیپٹ اس کو چینج کر دیا تو کیا کنسیپٹ تھا وہ تھا اے بائیوجینیسز کا کنسیپٹ اے بائیوجینیسز ایک اس ٹائم پہ ایسی تھی جس کو سب سے زیادہ صحیح مانا جاتا تھا بٹ اس پہ کچھ اوبجیکشنز تو تھے لیکن ریڈولف ویٹیو سے پہلے سب سے بیسٹ جو تھیوری مانی جاتی تھی لائف کے اوریجن کے بارے میں وہ اے بائیوجینیسز تھی تو اس کو کسی حد تک آج بھی صحیح مانا جاتا ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں یہ لائف کا اوریجن کیسے ہوا سب سے پہلا سیل یا سب سے پہلا جاندار کیسے بنا جب اس یہاں پہ کوئی جاندار تھا ہی نہیں تو اس کے بارے میں ابھی بھی اس کو صحیح مانا جاتا ہے بٹ اس کے بعد سے اس کے اوریجن کے بعد سے جتنے بھی آگے جاندار ہیں ان کے بارے میں تو یہی کہا جاتا ہے کہ جی وہ لیونگ سے ہی آگے لیونگ سیلز بنتے گئی ہیں لیکن اوریجن کے بارے میں یہ تھیوری جو ہے وہ صحیح مانی جاتی ہے کہ اے بائیو جانے سے یعنی کہ نون لیونگ چیزوں سے مختلف مالیکوز کے ایک خاص ایک ریشو کے اندر ملنے سے سب سے پہلا سیل یا سب سے پہلا جاندار بنا تھا ان کے بعد نیکس جو سائنٹس آتے ہیں بہت ایمپورٹنٹ سائنٹس ان کو ہم لوئی پاسچر کے نام سے جانتے ہیں تو انہوں نے جو سیل تھیوری کے اندر اپنی کنٹریبیشن دی اس کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے ریڈالف ویٹو کی جو تھیوری تھی کہ تمام سیلز پہلے سے پریزنٹ سیلز کی ڈویجن سے بنتے ہیں تو اس کو ایکسپریمنٹلی پروف کیا کیسے پروف کیا انہوں نے مختلف آرگنزم جیسے کہ بیکٹیریا کو سرڈی کیا اور ان کی ریپروڈکشن کو سرڈی کیا تو اس سے انہوں نے یہ بات جو ہے یہ پروف کی کہ جو لیونگ بیکٹیریاں ہیں ان سے ہی نئے بیکٹیریاں بن سکتے ہیں جو نون لیونگ بیکٹیریاں ہیں وہ آگے ڈیوائیڈ ہو کے نیو بیکٹیریاں نہیں بن سکتی تو اب اس طرح سے جو ریڈولف ویٹو تھا اور جو لوی پاسچر جنہوں نے ایکسپریمنٹ کر کے یہ بات ثابت کی تو ان دونوں کی سٹیڈی سے ایک نیو بات یہ سامنے آئی کہ جو جاندار ہیں کیونکہ وہ ہم پہلے پٹھ رکے ہیں کہ وہ ایک یا ایک سے زیادہ سیلز سے مل کے بنتے ہیں اور ابھی ہم نے کہا کہ سیلز آگے ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لیونگ آرگنزمز ہیں جو یعنی کہ سیلز سے مل کے بنے ہوتی ہیں وہ آگے ریپروڈکشن کر سکتے ہیں وہ اپنے جیسے نئے جاندار پیدا کر سکتے ہیں کیوں کیونکہ وہ سیلز سے مل کے بنے ہیں اور سیلز آگے ڈیوائیڈ ہو کے نیو سیلز جیسے بنا سکتے ہیں اسی طرح سے وہ جاندار بھی اپنے آپ کو ریپروڈیوس کر کے اپنے جیسے نئے جاندار پیدا کر سکتے ہیں نیکسٹ جو سائنٹسٹ ہیں جی انہوں نے بہت ہی امپورٹن سٹیٹمنٹ دی انہوں نے کہا کہ جتنے بھی پریزنٹ لیونگ سیلز ہیں جتنے بھی جانداروں کے سیلز کو سٹیڈی کر لیں تو ان کا اوریجن ایک ہی ہے تو انہوں نے یہ بات کس بیس پہ کی وہ اس بیس پہ کہ جتنے بھی لیونگ سیلز ہیں ان کا اگر سٹرکچر دیکھیں یا ان کے اندر کمپوزیشن ان کے مالیکیولز کو سٹیڈی کریں تو ان کے اندر بیسک سیم ہیں بیسک کیسے کہ ان کے اندر ہر ایک سیل کے اندر جو بیسک پارٹس ہیں وہی ہیں کہ نیوکلیس ہوتا ہے سائٹو پلازم ہوتا ہے اور سیل ممبرین ہوتا ہے اسی طرح سے ان کے اندر جو مالیکیولز ہیں جیسے ان کے اندر دی این اے کی کمپوزیشن ایک جیسی ہے ان کے اندر جو مختلف پروٹینز ہیں ان کی کمپوزیشن ایک جیسی ہے تو اس بیس پہ انہوں نے کہا کہ جتنے بھی پریزنٹ سیلز ہیں ان کا اوریجن کوئی ایک ہی ہے تو اس کو انہوں نے ایکسپیرمنٹ سے ایمپروو بھی کیا تو انہوں نے مختلف سیلز کو سٹڈی کیا مختلف جانداروں کے سیلز کو سٹڈی کیا تو بیشک ان سیلز کے اندر اگر ڈیٹیل دیکھی جائے تو ان میں بہت ڈیفرنس تھا لیکن ان کے اندر جو بیسک اور فنڈامینٹل بنیادی چیزیں تھی وہ ایک جیسی تھی ان کی کیمیکل کمپوزیشن جیسا کہ ایک جیسی تھی کیمیکل کمپوزیشن سے کیا امراض ہے ان کے اندر سیل میبرین کا سٹرکچر ایک جیسا تھا ان کے اندر جو ڈی این اے کی کمپوزیشن پروٹین کی کمپوزیشن ایک جیسی تھی فردر انہوں نے دیکھا کہ ان کے اندر جو میٹابولک ایکٹیویٹیز ہیں سارے سیلز کے اندر ایک جیسی ہیں جس کا مطلب ہے کہ سارے سیلز اپنی جو ایٹی پی ہے وہ ایک ہی طرح کی ریاکشن سے ہی اپٹین کرتے ہیں اسی طرح سے ان کے جو بیسک تین پارٹس ہیں وہ بھی ایک جیسے ہیں تو اس بیس پہ انہوں نے کہا کہ جتنے بھی پریزن سیلز ہیں وہ ان کا اوریجن ایک ہی ہے تو اس طرح سے مختلف سائنٹس کے کنٹیبیوشن سے جو سیل تھیوری بنائے گئی وہ سیل تھیوری ایک یونیفائنگ کنسپٹ بن گئی جس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب بنتا ہے کہ سیل تھیوری کے جو پوائنٹس ہیں وہ کسی ایک جاندار پہ نہیں بلکہ سارے کے سارے لیونگ آرگنزمز پہ اپلائے ہوتے ہیں کیونکہ سارے کے سارے جو لیونگ آرگنزمز ہیں وہ اس تھیوری کے مطابق سیلز سے ملکے بنے ہیں اور سیلز کا جو بیسک سٹرکچر اور فنکشن ایک جیسا ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کو یونیفائنگ کنسپٹ کہا گیا اس سے مزید ایولوشن کو بھی سمجھنے میں آسانی ہوئی کیونکہ سارے لیونگ آرگنزم پہ سیل تھیوری اپلائے ہوتی ہے تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سارے کے سارے لیونگ آرگنزم کا اوریجن بھی ایک ہے تو نیکس ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا ہیل تھیوری کے مین پوائنٹس کون کون سے ہیں تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے جیسا ہیل تھیوری کا کہ بے شک کوئی جندار ملٹی سیلولر ہے یا وہ یونی سیلولر ہے تو وہ ایک یا ایک سے زیادہ سیلز سے ہی ملکے بنا ہوگا تو آپ جیسے ڈائیگرام کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے آپ کے پاس بہت سے یونی سیلولر آرگنزم کی اگزیمپلز ہیں جبکہ اوپر ملٹی سیلولر آرگنزمز ہیں تو یہ سارے کے سارے ایک یا ایک سے زیادہ سیلز سے ملکے بنتے ہیں دوسرا پوائنٹ ہے ریڈولف ویڈچو کی پوائنٹ سے یہ پوائنٹ لیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اومنس سیلولہ ای سیلولہ جس کا مطلب بنتا ہے کہ جتنے بھی پریزنٹ سیلز ہیں یہ ہمیشہ پہلے سے موجود سیلز کے ڈیوائیڈ ہونے سے ہی بنتے ہیں دوسرا پوائنٹ ہے جی کہ سیل is the structure and functional unit of all the organisms تو سیل تھیوری کا جو لاسٹ پوائنٹ ہے کہ سیل is the structure and functional unit of all the organisms یہ کس بیس پہ بنایا گیا یہ اسی بیس پہ بنایا گیا کہ وہ چھوٹے سے چھوٹا unit جس کے اندر وہ ساری activities ہوتی ہیں جو ایک living organism کے اندر ہونی چاہیے تو وہ چھوٹے سے چھوٹا unit سیل ہے اب یونی سیلولر جو living organism ہیں ان کے اوپر تو یہ چیز apply ہوتی ہے کہ ان کا functional unit اور structure کے لحاظ سے بھی unit سیل ہے کیونکہ وہ total ان کے جو body ہے وہ ایک ہی سیلز سے مل کے بنی ہے اور وہی سارے functions perform کر رہی ہوتی ہے but multi cellul organism کے اوپر یہ کیسے apply ہوتا ہے کیونکہ multi cellul organism کے اندر تو ہم کہتے ہیں کہ بہت سے cells ہوتے ہیں but ان کے اندر جو cells ہیں ان کے اندر division of labor بھائی جاتی ہے جو multi cellul organism ہوگی ان کے اندر کچھ cells جو ہیں وہ کوئی ایک function perform کر رہے ہوں گے دوسرے cells کا group ہے وہ کوئی اور function perform کر رہا ہوگا اب ان کے اندر یہ جو division of labor ہے جسم کے مختلف حصوں میں جو مختلف کام ہو رہے ہوں گے اس کو ہم کہتے ہیں کہ division of labor یہ دیکھیں کس base پہ کی گئی ہے division of labor بھی تو cells کی ہی base پہ کی گئی ہے تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو structural and functional unit ہے یہ نہ صرف unicellular پہ apply ہوتے ہیں بلکہ multicellular پہ بھی یہ چیز apply ہوتی ہے تو multicellular کے اندر بھی جو different type کے cells ہیں وہ اپنے different functions perform کر رہے ہوتے ہیں تو اس پورے جاندار کی body کا جو function ہے وہ کس چیز پہ depend کر رہا ہوگا وہ depend کرے گا سارے cells کے total functions پہ تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ the function of an organism as a whole is the result of some of activities and interaction of different cells and of different components of the cells جس کا کیا مطلب بنتا ہے کہ جو ایک organism کا function ہوگا وہ result ہوگا کس چیز کا کہ ہم total کر لیتے ہیں کہ اس کی body میں جتنے cells ہیں وہ سارے cells کیا کیا کام کر رہے ہیں تو کچھ کوئی ایک function perform کریں گے کچھ دوسرا function perform کریں گے اس کے علاوہ جو cells ہیں وہ آپس میں interact کرتے ہیں ایک دوسرے کے جو function ہے اس کی activity ہے اس کو تھوڑا سا effect بھی کرتے ہیں تو اس سے ان کو کیا فرق بڑتے ہیں اور ساتھ ساتھ cell کے اندر جو different organelles جو different parts ہیں وہ اپنا اپنا function perform کریں تو as a whole ان کی جو total activity بنیں گی وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ چاندار کی activity کہلائے گی تو اس کے بعد next ہم examples دیکھتے ہیں کہ جیسے animals کے اندر different cells ہیں وہ کیسے different function perform کرتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں کہ muscle کے cells جو ہیں ان کا کام ہوتا ہے contract اور relax ہونا جس سے جاندار move کرتا ہے اس کے بعد جو nerve cells ہیں ان کا کام ہوتا ہے nerve impulse کو لے کے جانا پیغام کو لے کے جانا اسی طرح سے جو glandular cells ہیں ان کا کام ہوتا ہے کوئی نہ کوئی جو secretion ہے وہ بنانا اس کے علاوہ جو red blood cells ہیں ان کا کام ہوتا ہے oxygen provide کرنا اور اسی طرح سے جو stomach کے cells ہیں ان کا کام ہوتا ہے digestion کے اندر اپنا role play کرنا تو یہ تھا animals کے اندر اسی طرح سے اگر ہم plants کے اندر examples دیکھیں تو plants کے اندر جو xylem کے cells ہیں ان کا کام ہوتا ہے water and minerals کو transport کرنا اسی طرح سے جو translocation of food ہے یعنی organic material ہے اس کو transport کرنا flowing کے cells کا کام ہوتا ہے اسی طرح سے جو scleran kinematous cells ہیں ان کا کام ہوتا ہے پودے کو support provide کرنا اسی طرح سے جو chlorine kinematous cells ہیں ان کا کام ہوتا ہے ان کے اندر chloroplast ہونے کی وجہ سے یہ photosynthesis یعنی کے جو glukose بنانا ہے اس کا function perform کرتے ہیں اسی طرح سے جو parent kinematous ہیں ان کا کام ہوتا ہے جو different food ہے اس کو cells کے اندر store کرنا start کی شکل میں اسی طرح سے جو maristematic cells ہیں ان کا کام ہوتا ہے divide کرنا اور divide کر کے پودے کے size میں اور reproduction میں help کرنا تو اس طرح سے ہم نے animals اور plant کے اندر جتنے بھی cells کے example دیکھیں تو ان کے اندر variation ہے ان کا structure جو ہے وہ different ہے ان کے functions totally ایک دوسرے سے different ہے ان کے اندر بہت زیادہ versatility یعنی کہ اختلاق پایا جاتا ہے but ان کے اندر اس ساری variation کے باوجود composition ہے وہ ایک جیسی ہے سب کے اندر same structure ہے وہ same سارے organism پہ apply ہوتی ہے چاہے وہ کوئی prokaryotic جاندار ہے یا کوئی eukaryotic جاندار ہے اسی طرح سے بے شک کوئی unicellular جاندار ہے ایٹو طور پہ تو یہ اس کے اندر کوئی exception نہیں ہے cell theory میں صرف وائرس جو ہیں ان کو exception ہے وائرس کے اوپر cell theory apply نہیں ہوتی وائرس کے علاوہ باقی جتنے بھی groups ہیں living organism کے سب کے اوپر یہ theory apply ہوتی ہے تو آئی ہو کہ میرے اس ویڈیو سے آپ کو یہ topic clear ہو گیا ہو گیا if you like this video please subscribe my youtube channel thank you